نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشیندی کمپنی نانک نام مشیندی کمپنی میں سواکت ہے دوستو آپ کے لیے میں بہت سارے بزنس آئیڈیس لے کر آتا رہتا ہوں جس میں سے آج میں آپ کے لیے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے ڈیلی سے بیس سے پچیس ہزار آسانی سے کما سکتے ہیں یہ بہت ایزی بزنس ہے بہت اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے بزنس کو لیڈیز ہو چوٹا بڑا کوئی بھی ہو انسکلڈ آدمی بھی بزنس کر سکتا ہے اتنا ایزی بزنس ہے کرنا یہ چوٹی مشین ہے یہ آپ اس کو گھر پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں کہ مشین کی بھی باز نہیں ہے یہ ساونڈلیس مشین ہے اس کو ایک یہ مشین لگتی ہے اور ایک وہ مشین لگتی ہے یہ بزنس کا نیم ہے نوٹ بک میکنگ مشین سے دو مشینز لگا ہوئے تو آپ کو ساری نوٹ بک بن جائیں گے آپ کے لئے جو میں آج بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں اس کا نیم ہے نوٹ بک میکنگ بزنس ہم کافی ٹائپ کی مشینز بناتے ہیں ہماری خود کی ہاؤس منفیکٹرنگ ہے انہاوز دیزائنگ ہے سب ہی یہ ماری انہاوز منفیکٹرنگ ہر ایک تیجہ وہ فیکٹری میں بنتے ہیں ہماری خود کی منفیکٹرنگ ہے ساری تو جو سب ہی دیزائنگ ہوتی ہے مشینز کی کوئی بھی پارٹ ہے ہر ایک پارٹ ہمارے خود میں انفیکٹرنگ ہوتی یہاں پہ تو جو کافی ٹائپ کی مشینز ہیں جیسے ہمارے پاس سناپکن کی ہو گئی نوڈ بک کے ریٹیڈ ہو گئی ڈسپوزل آئٹم جتنے سب ہی مشینز ہوتی ہیں پیپر کے ریٹیڈ سب ہی ہوتی ہیں وائر کے ریٹیڈ سب ہی ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے یہ نوڈ بک میکنگ بزنس یہ بہت ایزی بزنس ہے اس میں اتنا کام ہے اپنے روم ٹریل بائی کرنا ہے روم ٹریل میں آپ کا پیپر ٹائٹل آئے گا اور وائر کا رول آئے گا جسے پین بنت ہی ہے تو یہ تین چیز آپ نے لینی ہے روم ٹریل میں پیپر اور ٹائٹل یہ فولی آٹومیٹک مشینز جو آپ کو دکھا رہا ہوں پورا سٹیلنس ایسس کا بیٹ ہے سٹیلنس ٹیل کا بیٹ رہتا ہے تو اس میں بس آپ نے پیپر اور ٹائٹل کو یہاں پہ فیڈ کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو بھی چلا کر دکھاؤں گا اس میں آپ کو سارا سمجھ لگیا کہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں مشین کی تو آپ نے پیپر اور ٹائٹل کو مشین میں فیڈ کرنا ہے آٹومیٹک یہاں پہ پیننگ ہوئے گا ایج سکیرنگ ہوئے گا فولڈنگ ہوئے گا یا پھر ایج سکیرنگ ہو جائے گا تو سب سے پہلے پیننگ ہو گیا فولڈنگ ہو گیا پھر ایج سکیرنگ ہو گیا بہت ایزی مشین ہے جو ہم نے مشین ڈیزائن کیا ہم نے سپیشلی کیا ہے جنہوں نے نوڈبک منفیکٹرنگ آرڈی کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے جنہوں نے نیا سٹارٹ اپ بھی کرنا ہے تو ان کے لئے بھی سب سے بیسٹ مشین ہے کیونکہ آج کے سمجھ میں اگر کسی بھی منفیکٹر کو پوچھو گے تو کیا دکت آ رہی ہو وہ ہو لے گا کہ لیبر کی دکت آتی ہے تو لیبر کو ختم لیبر کی چھوٹیج کی وجہ سے ہم نے یہ فلی آٹومیٹک مشین کو ڈیزائن کیا ہے تو اس میں آپ کی لیبر لگے گی اگر ویسے اگر پہلے نوڈبک منفیکٹر یہ نوڈبک میں آ رہے ہیں تو ان میں اگر اتنا کام کرنے کو ان کی پانچ شے آدمی لگتے تھے شے آدمی لگتے تھے تو اس پانچ شے آدمی کا کام ایک مشین میں ہو جائے گا جس میں آپ کی پڈکشن کوسٹ کم آئے گی اور پروفٹ بڑیا رہے گا تو یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ کی اتنی قوپی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی قوپی بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا کٹنگ مشین کا کام ہوتا ہے کٹنگ میں آپ کو پھوٹو بھی دکھاؤں گا ویڈیو بھی دکھاؤں گا بھی یہ پیک پڑی ہو یہ پڑی ہویا اس میں آپ کے یہ سیفتی سنسر لگے جاتے ہیں قٹنگ مشین میں تو یہ کٹنگ مشین سبھی پیک پڑی ہیں ڈسپیچ کے لیے ریڈی پڑی ہیں یہ آرڈر پہ بنی ہوئی ہیں مشین ساری کوئی بھی مشین آرڈر پہ بنتی ہے مارے ریڈی شٹاک بھی رہتے ہیں کئی مشین ریگولر مشین بنتی رہتے ہیں سبھی یہ کٹنگ مشین ہے اس میں یہ سیمی آٹومیٹک موڈل ہے موڈل نمبر 4 اور 6 میں آئے گی ٹوٹرل ایٹ ٹائپ کے موڈل ہوتے ہیں مارے پاس اگر کسی کا کم بجٹ ہے تو کم بجٹ میں بھی لگا سکتا ہے اگر کسی کا بجٹ ہے تو وہ آٹومیٹک کو پریفر کرے کیونکہ آٹومیٹک موڈل ہے آپ کی لوگ پوٹس آف پردکشن آئے گی تو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے اس میں سیفٹی سینسر لگے رہتے ہیں سارے اگر جو آدمی کام کر رہا ہے مشین پہ ہاتھ بھی آگے کرے گا تو مشین چلے گے نہیں ہاتھ پیشے کر کے مشین برکنگ کرے گا تو پھر ہی مشین برکنگ کرے گی اس میں کوئی بھی مشین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں ہم سیفٹی کو کی سیفٹی جو مشین آپریٹ کر رہا ہے آدمی اس کی سیفٹی جانی چاہیے تو سیفٹی اور کوالٹی دونوں پہ ہم بہت دیان دیتے ہیں کہ ہماری مشین اچھی رہیں لانگ لائف مشین ہے آپ بہت کے کسٹمر کے کوشن ہوتے ہیں کی مشین جو شروع کرنا ہے وزنس سستی مشین دیکھ کر لوگ مشین بائی کر لیتے ہیں تو جو سستی مشین ہوتی ہے اس کی لائف تین سے چار سال ہی رہ گی بس تین سے چار سال بھی زیادہ بول دیا ہے میں نے کم ہی رہتی ہے ان کی لائف جو ہماری مشین کی کوالٹی ہیں جو سب ہی اس کے پارٹس ہوتے ہیں بڑیا کوالٹی بڑیا کمپنی کے رہتے ہیں تو جس سے مشین کی لائف پچیس سے تیس سال کی لائف رہتی ہے منیمم تو اس میں بریکڈاؤن ہوتا ہے مشین میں کوئی بریکڈاؤن نہیں رہے گا سب ہی جو پارٹ ہوتے ہیں بڑیا کوالٹی بڑیا کمپنی کے رہتے ہیں آل آور ورلڈ سرویس ہے ہماری تو اگر کسی بائی دے کیس بیسے تو مشین کی ڈیزائن اسی صحب سے کیا ہوا ہے تو کوئی بھی مشین میں پرابلم آئے نہ کوئی بریکڈاؤن نہ آئے اگر آتا بھی ہے تو ٹوانٹی فورز آر ٹوانٹی ایٹھ آر مشین کی سرویس پروائیڈ کرواتے ہیں کو چPreintelligible تو یہ اس میں کٹنگ کا پرشاب ہو گیا اس میں آپ کو سب میں لگ جائے گیا اس کو مشین کو کیسے کرتے ہیں کٹنگ کے بعد کا پرشاب ہوتا ہے پیکنگ کا جو پیکنگ مشین ہے اس میں آپ نے کوئی بھی چیز پیک کر سکتے ہو اس میں آپ نے کاپی جیسے پیک کرتے ہیں پیکنگ مشین میں 6 کاپی ہے تو پیکنگ پیکنگ ہے پیکنگ کا بینفیٹ آپ کو یہ رہے گا جیسے کھنڈ کا محصم ہے اس میں لکھ 발생 پڑھتی ہے تو پیپر کئی بار ہوتا ہے بڑا بڑا خراب ہو جاتا ہے کسپس کا جنہوں نے اوپن میں رکھا ہے نوٹ بک کو پیک کر کے دیسے بنا کر اوپن میں رکھا ہے تو جو پیکنگ مشینس نے کام آتے وہ شرنگ پیکنگ ہو جاتے ہیں فلم یمینیشن ہوتی ہے تو پلاسٹک پیکنگ ہو جاتی ہے اوپر تو اس سے ہوتا ہے کہ سلن نہیں پڑتی اور کوپی کی کوالٹی بڑیہ لگتی ہے بندل میں کوپی بڑی ہو ہول سیلر آپ کا اپر ہے جو بس ایکلا کوپی کٹھی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو پیکنگ کر کے دو کیونکہ کئی بار ہول سیلر کے پاس پڑی رہتی ہے تو کوپی خراب نہ ہو تو اسی لئے پیکنگ مشین بھی مسٹ ایسے لینی اگر نہیں بھی لینا چاہتا کوئی تو نہیں بھی لے سکتا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ کو نوٹ بک آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل مشین کے اوپر رکھنا ہے کنویر دیکھو آپ خود کوپی کو آگے لے کے جارہا ہے دیکھ سکتے ہیں رکھا ہے آگے خود لے کے جارہا ہے پیننگ کر رہا ہے پیننگ ہوتی جائے گی بس پیننگ ہوگے یہ آگے فولڈنگ ہوتی ہے پھر ایج سکیرنگ ہو جاتی ہے بہت ایجی پرسیس ہے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل لکھو آٹومیٹک پیننگ ہوئے گی جتنی پین لگانی ہے اتنے پین سیٹ کر دو اتنے پین آٹومیٹک لگتی جائے گی فولڈنگ ہوتا جائے گا اور ایج سکیرنگ ہوتا جائے گا فولی آٹومیٹک ہے ایک ہی آدمی دیکھو کام کر رہا ہے اور تین تین مشینوں کا کام میں ایک ہی مشین کر رہی ہے فولی آٹومیٹک ہے بہت ایزی ہے یہ سٹیچنگ فولڈنگ اور ایج سکیرنگ ہو گئی کوپی اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کا پرسез دکھاتا ہوں اب دیکھو یہ یہ دکھو پھر سے ہی رکھ رہے ہیں جیسے کاپی تو آرٹومیٹک بس کر ڈیسیپ کرنگ آگے لے کی جائی آرہا ہے اپن نگ ہوتی جارہی ہے اور فولڈنگ ہو گیا جسی پھرنگ ہوگئے کوپی بار گیر رہی ہے یہ یہ کوپی بن گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ بھی ہوتا ہوں اور سٹیچنگا بھی آی پیکنگ کا بھی دکھا تا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کٹنگ کا پرشیس آگیا ہے اس کے بعد کٹنگ کی فرنڈ کٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے فرنڈ کٹنگ ہونے کے بعد سینٹر کٹنگ ہوگی تو کوپی پیکنگ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے فرنڈ کٹنگ ہوگی جیسے تو اس کے بعد ابھی سینٹر کٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کوپی ڈالی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر کٹنگ بھی ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو کپی کٹنگ ہو گیا ہے سینٹر کٹنگ بھی ہو گیا ہے سائیڈ سے بھی کٹنگ ہو گیا کپی پورا ریڈی ہو گیا ہے مارکٹ میں جانے کے لیے آپ اس کو آپ پیک کر کے مارکٹ میں بیج سکتے ہیں ابھی دیکھو میں آپ کو پیکنگ کر کے دکھا رہا ہوں پیکنگ کر کے پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا یہ پیکنگ مشین آگیا ہے اس میں آپ نے پس کپی کو فلم میں ڈالنا ہے جو پیکنگ کا رول آتا ہے پیکنگ کے رول میں ڈالو ہوں تو سب سے پہلے سن میں رکھے ، کرنا پڑے گا 30 وہ کر کے دیکھاؤں شرنگ ہوگے پیک ہو جائے گا دیکھو آپ کتنی بڑیا پیکنگ ہو گیا نوڈبوک اب اب یہ مارکٹ میں بیچنے کے لیے مارکٹ میں مال میں ہول سیلر کہیں بیجو سبھی بھی جگہ بیچنے کے لیے نوڈبوک ریڈی ہے ابھی دوستو میں نے آپ کو مشین کے بارے میں سارا بتا دیا اب میں آپ کو بات کرتے ہیں اس کی مارکٹنگ کی تو مارکٹنگ پروفیٹ روم ٹریزل سبھی کے بارے میں بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بھیکے لایز باراں کو چلا جو لگتا ہے روم ٹری Danny turmeric تج Roundup اور ٹائٹل کہ بھموسیppt دور ٹرنگ کی طلاقہ بتے ہو جانتے ہیں یہ ٹائٹل ٹائٹل lavender vibrant deu لگ tá کرتے ہیں آیا ہے دو ٹائٹل اور یہ ٹائٹل آگا ہے تو بالتطور توجہ بیٹی تکل رہے ہے بس آپ موٹ کا عمل جب destace بالس Thank you وقت قروریا آپ کو بھیکے جو پیkalفے کے ساتھ میں جب ی labeling ملے گا جو ساٹھ رواسے لے کے 80 روپے قیت الانگوں کجی compost Was یہ فکر کا پرائز ہے اور ٹائٹل کا پرائز کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو یہ فکر پرائز نہیں یہ ان میں اپروکسیمیٹ پریز بتایا ہے انبتوین رہتا ہے پرائز اس کے سکٹیٹو ایٹی اور جو ٹائٹل کا پرائز ہے وہ ڈیڈر پی سے لےکے دائی روپے تک 1.5 روپیس سے لےکے 2.5 روپیس کی انبتوین رہتا ہے تو یہ سارے پرائز ہیں وریابل پرائز ہیں سارے فکرائز کوئی نہیں ہے بہت کی جو اس میں رامٹری لا گیا اس میں جو جسی جو تیس رپے کی کپی بنتی ہے وہ آپ کو اپنے انہاؤس باران پی میں منفیکشنگ ہو جائے گی 11 سے 12 میکسیم تیرہن رپیس لگا کر آپ چلو تیرہن رپی تک آپ کی کپی ریڈی ہو جائے گی جو تیس رپے میں سیل ہوتی ہے مارکٹ پین تو آپ اس کی 1290 پی میں ریڈی ہو گئی تو اس کو آپ پھول سیل میں سولان ستاران پی میں پر کافی بے سکتے ہو سولان سے ستاران پی میں پر کافی کے پیشے آپ کا تین سے چار چار سے پانچ اٹھ پی کا پروفٹ آ جاتا ہے پر کافی کے پیشے تو یہ آپ کی میں نے آپ کو پروفٹ بتا دیے کتنا آگئے تو اس کو اپنے سیل کیسے کرنا ہے نوٹ بک کو جو نوٹ بک سیل ہوتی ہے پھول سیلر آپ پھول سیلر سے کنٹیکٹ کرو جو بڑے انسٹیٹوٹ ہوتے ہیں مکسنگ سنٹر سے انہوں سے پر خورت کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا ہماری چیزن پر کر گیا تو اس سے اگر آپکہ پرینٹ کر کے ان کا ٹائٹل دے تو آپ سے ہی کوپی اٹھائیں گے تو ایسے آپ ماری چیزن کے سکتے ہیں اپنے سکتے ہیں جو رام ٹرل بھی لینے ہو جو مارے سے مشین بائی کر رہے ہیں اس کو اور کہیں جانے کی کوئی جیوریورت نہیں ہے جو مارے سے مشین لے گا اس کی ساری جو پرولم ہوئی ہمیں ہی سال کر روم ٹرل بھی مارے سے ملے گا ٹائٹل بھی مارے سے ملے گا بہر بھی مارے سے ملے گی تو مشین جائے گی فرس ٹائم ہم اس کے ساتھ ہی بیتنگ ہے اس کے بعد بھی اکر کسٹمر ہمارے سے لینا جائے تو ہمارے سے بھی لے سکتے ہیں تو اس کے سیٹی کا بھی روم ٹرل کا کنٹیکٹ نمبر ہم پروائیڈ کروا دیں گے تو یہ ماری طرف سے سپورٹ رہے گی کسٹمر کو باقی اس میں جو سیلنگ میں بھی جو سپورٹ رہے گی کی زیادہ سے زیادہ وہ سپورٹ ہم کر کے دیں گے کہ کسی ہول سیلر کا نمبر دے سکتے ہم کسٹمر کو جس کو آپ کوپی بیش سکتے ہو تو یہ ماری کمپنی کی طرف سے سپورٹ کسٹمر کو ہنڈر پرسن سپورٹ رہے گی کوئی بھی بیزنس شروع کر رہا ہے تو اس کو تنگی نہ آئے زیادہ زیادہ دکت نہ بیزنس کو سٹارٹ کرنے میں تو وہ ہماری ہیلپ رہے گی کسٹمر کو پوری تو اب بات کرتے ہیں بیزنس کی انویسٹمنٹ میں تو جو یہ نوٹ بک میکن کا بیزنس ہے یہ میانیول سے لے کے آٹومیٹک تک موڈل ملیں گے آپ کو مارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری خود کی منفیکٹرنگ ہے پوری پیشے ویکٹری ہے ادھر بھی مارا یہ ہال ہے ادھر بھی ہال ہے پیشے بھی ہال ہے ادھر بھی ہال ہے تو یہ مارے دو تین ہال بنے ہوئے ہیں جیسے یہاں پہ سیمبلنگ ایریا ہو رہا ہے ادھر سیمبلنگ ہو رہی ہے ساری مشین کی ادھر بھی سیمبلنگ ہو رہی ہے پیشے فیبریکیشن اور پینٹ ایریا ہے اور اس کے پیشے جو ہال ہے وہاں پہ ریڈی سٹوک ایریا رہتا ہے تو جو اس کی انویسٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں آٹ ٹائپ کے موڈل ہیں تو جو جو فرسٹ موڈل ہے وہ تقریباً آپ کا سوا دو لاکھ دائی لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اٹھنا بیس لاکھ تک سیٹ اپ جاتے ہیں تو جو ہماری فول آٹومیٹک مشین ہے فور ان ون جیسے اس میں کام ہو رہا ہے آپ کا چیچنگ فولڈنگ اور ایجسکرنگ اس کے بعد آن لائن مشین بھی آتی ہے ہمارے پاس جس میں آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کہیں جو پورے انڈیا میں آپ چاہیے کہہ سکتے ہو جاہے ورلڈ میں کہہ سکتے ہو ہم نے پہلے مشین یہ ڈزائن کیا ہے آن لائن جو فور ان ون مشین آپ کہہ سکتے ہو سستے میں اگر نہیں تو جو اور بھی منفیکشنر بنا رہے ہیں مشین وہ یہی سیم مشین جو ہماری اٹھنا لاکھ کی مشین ہے وہ چالیس لاکھ میں بھیجتے ہیں تو وہ پروفیٹ زیادہ رکھے اپنا مشین بھیجتے ہیں تو ہم نے کم بجٹ میں مشین بنائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو لگا سکتا ہے تو اس کی بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے تو اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ساری اور اگر کوئی بھی کسمر مارے سے مشین بھائی کرنا چاہتا ہے تو مارے نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کر کے یا ویڈیو مسیل کر کے مشین کی پوری دیل لے سکتا ہے اور بھی کوئی اگر بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ٹائب کا بزنس آپ ہمیں مسیل کرو ویڈیو پر ہمیں یہ بزنس شروع کرنا ہے ہم بزنس کی ساری جانکری آپ کو دیں گے مشین کی جانکری دیں گے تو اس کے بعد آپ آرڈر کر سکتے ہیں مشین مشین جو کئی بار ریڈی سٹاک بھی رہتا ہے اور دینے کے بس دس سے پندرہ دن میں آپ کو مشین مل جائے گی تو کوئی بھی مشین لے نہیں ہے بس آپ فون اٹھاؤ کال کرو ہمارے سے جو بھی کسمر کی کوئی بھی پرولم ہے کسی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے وہ مسال کر کے دیں گے کسمر کو سپیشل پربیس مشین بھی ہوتی ہے مارے پاس کسی نے کوئی بھی پڑکٹ کی مشین چاہیے ہمارے پاس مل جائے گی تو آپ نے مارے ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے آپ کا بہت بہت دانیواد تینکیو ہمارے چینل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس آئیڈی ایس پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس